اسلام علیکم جی کیسے ہیں ویورز ویلکم ٹو نائلز کیچن تو جی بنا رہے ہیں آج بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں کیپچینو کافی ویداؤٹ مشین جسٹ فائف منٹس میں ہم اس کو ریڈی کریں گے اگر آپ کے پاس ہینڈ بیٹر نہیں ہے کافی بیٹر نہیں ہے اور آپ اسے مشین میں بھی نہیں بنانا چاہتے ہیں جیسا کہ سردیاں ہیں تو بلکل بھی جو ہے نا ٹف کام کرنے کا جی نہیں چاہتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی جسٹ جو ہے آپ نے ویداؤٹ ہینڈ بیٹر کافی بیٹر اور جی آپ نے ویداؤٹ کافی مشین اس کو ریڈی کرنا ہے بہت ایزی لی یہ ریڈی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو بنانے کا آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے کیپچینو بلکل جو ہے ہوتل سٹائل میں اس کو کس طرح سے ریڈی کرنا ہے بہت آسانی سے آپ کی کافی ریڈی ہو جائے گی تو چلیے جی بناتے ہیں اپنی کیپچینو کافی سب سے پہلے جی یہاں پہ میرے پاس نیسکیفی کلاسیک ہے یہ جی سیمپل کافی ہے ہارڈ کافی تو دیکھیں یہاں پہ یہ بلیک کور میں ہے میرے پاس تو یہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت مزے کا ہوتا ہے تو یہاں یہ گولڈن کیپچینو یہ انسٹینٹ کافی ہے جسٹ نے آپ نے اسے ملک میں ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا جی اس کے ساتھ یہ کوکو پاوڈر ہے آپ نے اس پہ ایڈ کرنا ہے اور یہ ریڈی ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے آپ کو میں سیمپل کافی میں یہی ٹیسٹ بنانا سکھاؤں گی بہت آسانی سے جی آپ اسے گھر میں بنا لیں گے اور آپ کو بالکل ہوتل سٹائل میں یہ جو ہے نا کیپچینو بنا لیں گے آپ تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ بھر کے ہم نے ایک کافی کا ٹیبل سپون ہے اسے ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہاف ٹیبل سپون اور اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ ہم یہ بنا رہے ہیں جی تھری کپس کے لیے تو مزے کے جو ہوتل والے کپس ہیں اسی کا جو ہے نا بلکل ہمیں یہاں پہ میجرمنٹس ہم نے لیے ہیں ون این ہاف ٹیبل سپون کافی اب اس میں ہم نے تقریبا ٹری ٹیبل سپون شوگر ایڈ کرنی ہے تو یہاں پہ میرے جو ہے سپون چھوٹے میں اس میں فور ایڈ کر رہی ہوں آپ نے جو ہے لیول کے بڑے جو ٹیبل سپون ہوتا ہے وہ فور ٹری ایڈ کرنے ہے تو یہاں پہ دیکھیں ان کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے مکس کریں گے اسے اچھے سے یہاں پہ ڈرائی انگریڈینٹس کو مکس کر لیجئے اب مکس کرنے کے بعد جو اس کا نیکس ٹیپ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جسٹ یہ والا جو سٹیپ ہے نا یہ تھری انگریڈینٹس آپ نے مکس کرنے ہیں اور آپ کی کافی ریڈی ہو جائے گی اب اس میں جی یہاں پہ تقریبا ٹری ٹیبل سپون ہم نے گرم پانی ایڈ کی ہے تھنڈا بانی نہ ایڈ کریں گرم پانی ایڈ کریں تو یہاں آپ اس کو بیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے آپ ہینڈ سے تو کپ آپ دیکھ لیجئے اس طرح کا کپ آپ کا ہونا چاہیے جو ہے نا آپ نے اس میں سکیر کپ نہیں لینا ہے اور بالکل جو ہے نا اس طرح سے راؤنڈ کپ لیں تھوڑا بڑا کپ لیں جس میں جو ٹیبل سپون ہے نا وہ ایزلی جو ہے موشن میں جو نا سرکولر موشن میں وہ گھوم سکے اس میں تو دیکھیں یہاں پہ اس کو اس طرح پیٹ کرتے جائیں گے تقریباً ٹو منٹ کے بعد نہ اس کا اس طرح سے دیکھیں گلر آ گیا ہے مزید اس کو تھری منٹ اور پیٹ کریں گے تو یہ ماشاء اللہ سے بالکل آپ کی مشین والی کافی ریڈی ہو جائے گی تو یہاں پہ دوبارہ سے اسے میں پیٹ کرتی ہوں تو آپ نے اس طرح فورسلی اس کو پیٹ کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ مزے سے اس کو پیٹ کرتے رہے ہیں ڈراما وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو آرام سے پیٹ کے اس کو پیٹ کرتے جائیں تو بہت جلدی سے پیٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ جی ٹو منٹ سے سکور دی ہیں تو یہاں تب تک دودھ بھی گرم ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں تو دیکھیں جی یہاں پہ دودھ جو کافی کے لئے ہے آپ کا بالکل فریش ملک ہونا چاہیے ٹیٹرہ پیک بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں گاڑا دودھ لیں جو ہے فل فیٹ کریم والا جو ہے آپ کے پاس دودھ ہونا چاہیے اس سے آپ کی کافی جو ہے بہت اچھی بنتی ہے بہت زبردست ریزلٹ ملے گا آپ کو تو ماشاءاللہ سے اس کو دو سے تین اوبال دلوائیں گے ہم نے دودھ کو بوائل کر کے اچھے سے پکا کے رکھا ہے لیکن کافی کے لئے دوبارہ سے اسے کریمی بنائیں گے تھوڑے سے اس میں جیسے بوائل زیادہ سٹارٹ ہو جائیں گے پھر اس سے یہ ہو جائے گا اس کا جو ہے ایک بڑا پیارا سا فومی سا ٹیکسٹر آئے گا تو یہاں پہ میں نے 3 تیبل سپون ملک میں جو ہے نا وہ شگر کے ایڈ کیے ہیں جی یہاں پہ میں نے اس لئے ایڈ کیا ہیں کیونکہ جو کافی میں ہم نے شگر ایڈ کی تھی نا وہ تو کافی کو جسٹ کریمی کرنے کے لئے ایڈ کی تھی تو کافی کا کڑوا ٹیسٹ ہوتا ہے نا تو وہ اس کو ختم کر کے بڑا ایک ہمیں کریمی سا اس کا ریزلٹ مل جاتا ہے تو یہاں میں نے جو ہے دودھ میں جسٹ 3 تیبل سپون ایک کپ کے لئے 1 تیبل سپون ایڈ کی ہے تو یہاں دیکھیں جی کریمی کافی ہماری بلکل ہی ہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے میں نے اس کو 1 منٹ اور بھی بیٹ کیا اچھی طرح سے اور اب اس میں آپ جو ہے یہاں دیکھیں بلکل ایک کپ کے آپ نے لئے جو ہے نا 1&5 تیبل سپون ایڈ کرنا ہے کافی کا اور اس کے بعد آپ اس میں دیکھیں جی دودھ کو جو ہے وہ وائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تین سے چار وائل آنے کے بعد آپ اس میں دودھ ایڈ کر دیں گے تو مزیدار سے آپ کی جی بلکل ریچ کافی کیپچینو آپ کی بہت ہی زبردست گھر میں ایڈ جو گھر میں ہے نا آپ کی مزے سے بن جائے گی آپ کو بلکل بھی سجدی میں باہر جانے کے ضرورت نہیں ہے ایزی سی جو آپ کی کافی ہے وہ آرام سے آپ کو گھر میں مل جائے گی زبردست سی کافی تو چلیے جی اب یہاں پہ دیکھیں دودھ کو جو ہے وہ اچھے سے عبال آ گیا ہے اب اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں جی اپنی کافی کے ساتھ اور آپ کو ریزلٹ دکھاتے ہیں کہ کتنا زبردست جو ہے نا ہمیں یہاں پہ اس کا ریزلٹ ملے گا بہت ہی زبردست ہماری جو کافی ہے وہ ریڈی ہو جائے گی تو چلیے جی اب اس میں ہم یہاں دودھ ایڈ کر دیتے ہیں اچھے سے جو ہے اس کو بوائل آ گیا ہے اور دیکھیں اس کے اوپر اس طرح سے جھاک سی آ گئی ہے نا تو اب اس کے ساتھ آپ کی کافی بہت اچھی بنے گی یہاں پہ اس طرح سے تو ملک اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اب دیکھیں جو فارم ہے اس کا یہ اوپر آتا جائے گا اس طرح سے اس کے بعد آپ اسے سپون سے تھوڑا سا جو ہے برکل مکس کریں گے تو آپ کی جی یہاں پہ زبردست کیپیچینو جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی بہت ہی زبردست سی بہت ہی ریڈ سی تو ویڈیو اچھی لگے آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ ریسے بھی آپ کو کیسی لگیا تو دیکھیں جی یہاں پہ ماشاءاللہ سے جیسے یہ رام رام سے آپ اس کے اوپر اسے اسے ہاں سے گمانہ سٹارٹ کریں گے تو آپ کی مجھدار سی کافی یہاں پہ ریڈی ہوگی ہے اب اس کو آپ نے کیا کہنا ہے اس کے اوپر کافی کبھی بھی نہ ایڈ کریں کافی کا پہلے ہی ہمیں ایک ہارٹیسٹ مل چکا ہے اب اس کے اوپر آپ نے اس کو مجھدار ٹیسٹ دینے کے لیے اس کے اوپر کوکو پاودر ایڈ کرنا ہے تو یہاں میں آپ کو بتا دوں کوکو پاودر آپ نے کیک والا ایڈ نہیں کرنا ہے آپ کو ڈرنکس کے لیے ایک علیدہ سے کوکو پاودر ملتا ہے وہ آپ اس میں ایڈ کریں آپ کو بہت اس کا زبردست ہوتل والا ٹیسٹ ملے گا اللہ حافظ